نبی اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شانیہ بیان فرمائی کہ یہ بنی اسرائیل پہ جو بوجھ ہیں بنی اسرائیل پہ جو بوجھ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بوجھوں کو ہٹا دیں گے اسر کہتے ہیں ایسا بوجھ جس کا اٹھانا مشکل ہو انسان کے لئے اور جو انسان کے اوپر ایسا آ کے حاوی ہو جائے کہ انسان کے لئے ہلنا مشکل ہو جائے مراد اس سے سخت سخت احکام ہیں جو پچھلی شریعتوں میں تھے اور فرمایا اور ان کے اوپر جو طوق گڑھے میں پڑ گئے ہیں ان طوقوں کو بھی وہ آخری پیغمبر آ کے اتار دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سخت سخت احکام تھے جن کو عسر اور اغلال کا گیا وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے تھے وہ حکام تو فرمایا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ایسے حکام بھی ختم ہو جائیں گے ان کا اتباع کرنے کا ان کو فیدہ ہی ہوگا چنانچہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو کٹ دو دھونا کافی نہیں ہوتا تھا اس کو اگر شرک کیا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ اس صورت میں قبول ہوگی جب سزا موت بھی اس کو دی جائیں وہ سخت ہوگا میں دشمن سے اگر جنگ کر رہے ہیں مال غنیمت سے مال غنیمت حاصل ہوا ہے دشمن سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو ایک طرف رکھ دو آسمان سے آگ آئے گی یا اس کو کھا جائے گی جانور کی قربانی کرو لیکن اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہے آسمان سے آگ آئے گی وہ اس قربانی کے جانور کو جڑا دے گی پھر کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر آسمان سے آگ نہ آئے اور نہ جلائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے اور مردود قربانی کا گوشت کھانا نہیں چاہیے اور یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن دی ہے اس میں ہمیں جمعہ کے نماز کے ہم پابند ہیں اور باقی نمازیں چھوڑے تو اس کا بھی نقصان ہے لیکن تین جمعہ کو انسان جان بودھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گمراہی کی مور اس کے دل پہ لگا دیتے ہیں لیکن یہ ہے اس کے علاوہ پھر جب ازان ہو جائے تو تیارت بند کرنا ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے تیارت کریں بعد میں تیارت کریں شکار کریں اپنی زندگی کی دوسری مصروفی اختیار کریں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا اور پھر وہ ساحلی علاقوں میں رہتے تھے یہ فلسطین کا علاقہ اور یہ مصر کا علاقہ یہ سارے ساحلی علاقے ہیں ساحلی علاقوں میں یہ لوگ رہتے تھے اور زیادہ خوراک ان کی جو ہوتی تھی وہ مشلی کے شکار پہ ہوتی تھی تو ہفتے کے دن مشلی کا شکار نہیں کرنا اور پھر ہفتے کے دن مشلی آتی بھی زیادہ تھی ان کے سامنے تو سخت سخت احکام ان کے اوپر تھے تو رواہ کہ یہ احکام جو ہیں یہ آخر نبی نبی آئیں گے تو یہ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں اور جو ان کے گڑے کے توق ہیں وہ آخری نبی آکے اتار دیں گے یہ ان کا اتباع کریں اللہ کی رحمت کے موجب بن جائیں گے ایک تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے یہ احکامات ان کے گڑے کا توق تھے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ اللہ تعالی نے احکامات دیا تھے کئی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالی نے ان کے لئے حرام کر دی تھی لیکن ایک توق اور ایک بوجھ اور بھی تھا ان کے گڑے کے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آگے مزید کوئی نبی نہیں آئے ایک لمبا وقت گزرا ہے جس میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے بنی اسرائیل کے پاس تورات بھی تھی بنی اسرائیل کے پاس انجیل بھی تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سامان ان کے پاس موجود تھا لیکن انہوں نے اس میں تحریفات شروع کر دیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر لوگوں کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور جو اصل اللہ کی کتاب ہوتے تھی اس کو چھپاتے تھے یہ لوگ تو گویا کہ لوگ دین پہ عمل کرنے میں اللہ کے تابدار نہیں رہے اللہ کے نبی کے تابدار نہ رہے بلکہ بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے جو تحریف کر کر کے کتاب تیار کی ہے لوگ اس کے مجبور ہو جاتے تھے اس پہ عمل کرنے پہ تو گویا کہ کیا ہے یہ اپنے جو وقت کے علماء کرام تھے اور ان کے جو راہب تھے عبادت گزار تھے یہ لوگ جو ہے انہوں نے اللہ کی جگہ لے لی تھی اور اللہ کے رسول کے جگہ انہوں نے لے لی تھی اور قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کو بیانت میں فرمایا اتخذو احباراہم اتخذو احباراہم و رہباناہم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء کرام کو اور اپنے مشاہد کو اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا اس کو اپنا بڑا بڑا لیا اتخذو احباراہم انہوں نے ان کو رب بنا لیا یعنی جو مقام رب کا تھا وہ ان کو مل گیا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حکام جو اللہ کے پاس سے آ رہے ہوں نبی کے ذریعے سے آ رہے ہوں تو اللہ رب العالمین ہے پیغمبر رحمت ہوتا ہے اثر آپا تو وہ حکامات رحمت ہی رحمت ہوتے ہیں اس میں اگر سختی بھی ہو پھر بھی رحمت کا پہندو اس کے اندر ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو حکام آئے تھے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے سخت حکام بھی آئے تھے لیکن وہ تو پھر ایک بوجھ تھے لیکن تھے اللہ کے حکام دیکھے گئے موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن جب ان کے احبار اور رہبان کا اتباہ کیا گیا تو نتیجہ کیا نکڑا نتیجہ یہ نکڑا کہ ان حکام میں مزید سختی آ گئے پھر یہ عیسائیوں کی جو حکومتیں تھیں ان حکومتوں کا اور ان کے علماء کا آپس میں اشتراک جو تھا اس اشتراک نے قوم کے ناک میں دم کر دیا تھا اس کو کہتے ہیں منلائیت تھے جو کریسی کہتے ہیں یہ اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں کوئی عالم حلال و حرام متعین کرنے کی اتھارٹی دنیا میں کوئی نہیں بس اللہ کی حکام اتیو اللہ واتیو الرسول ہمیں امام بخاری کو بھی لیتے لیکن رسول کا قیمہ کم سمجھ کے نہیں بلکہ یہ سمجھ کے لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہہ پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح احادیث ہم تک پہنچا رہے ہیں اس وجہ سے ہم لیتے نبی کا درجہ ان کو نہیں دیتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ہم کیوں لیتے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث مرتب کی ہیں اسی طریقے سے کیا ہے صحابہ اکرام کے فتاوہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مرتب کی ہیں فقہ انہوں نے مرتب کی ہے تو چونکہ مرتب فقہ ہمیں ان سے مل جاتی ہے اس لیے ہم ان کو لیتے ہیں ورنہ حلال و حرام کا درجہ جو ہے وہ ان حضرات کو دے دیں ایسا نہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے یہ بھی کہ دین میں کسی فرقے کو کسی طبقے کو آثارٹی منا لیا جائے اس کو یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو بعد جو علماء تھے ان کے اور جو ان کے مشایخ تھے جو ان کو مقام مل گیا تھا اور حکومت کی طاقت ان کے ساتھ ہو گئی تھی یہ ایک ان کے لیے ایک مستقل عذاب تھا جو اس عذاب سے اور اس عصر اور اغلال سے بڑھ کے تھا جو عصر اور اغلال جو ہے ان کے سرکشی کی وجہ سے موسیٰ علیہ سلام کے اوپر سخت حکامات نازل ہونے کی صورت میں آیا تھا یہ اس سے بڑا ان کے اوپر عصر اور اغلال تھا ہمارا پاکستان الحمدلللہ اس میں ہمارے آئین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ فنان طبقے کی حکومت ہوگی قرآن و سنت ہماری بنیاد ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس کی بنیاد ہی ہم نے فرام کی نہیں حمارت بھی تعمیر کر ہم نے دکھائی ہے پاکستان میں کہتے ہیں یہاں فرقہ باریت بہت ہے فرقہ غاریت ہوگی اپنی جگہ پہ ہوگی لگا جو ہماری اسلامی نظریات کونسل نے نفاظ اسلام کے لئے جو سفارشات مرتب کی ہیں یہ سب کی متفقہ ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے حتیٰ کہ اکثریت ہی جو فقہ ہے ہمارے اکثریت جو فقہ حنفی کو مانینے مارے ہیں پاکستان میں تو یہاں کے علمائی کرام نے کبھی یہ بھی مطالبہ نہیں کیا اور یاد رکھئے جب کسی ایک طبقے کی اجارہ داری دین پہ قیم ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر فساد آئیں گے ختم نبوت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے نازخ مسئلہ ہے ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے میں بڑی احتیاط سے کام لیا مولانا طاولہ شاہ صاحب بخاری نے جب اس کی قیادت سنبھاری مجلد حفظ ختم نبوت بنائی اس سیاست کو چھوڑ دیا تا کہ اس جد و جہد میں ووٹ کا شائع معنی ہو ووٹ کی خود درزی نہ ہے اس کے اندر دوسرا یہ کام انہوں نے کیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھا ہے سن چوہتر کی تحریک جب شروع ہوئی اس وقت مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ آلہ وہ مجلس تحفظ خدم نبوت کے امیر تھے انہوں نے تمام مکاتب فکر کو جمع کر کے بات کو آگے چلایا اور اس طریقے سے سلمان تاثیر نے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف جب زبان کھولی اور اس کو تحریک بنانے کی شکل دی تو اس وقت ہمارے مجلس تحفظ خدم نبوت کے امیر جو تھے وہ تھے حضرت مرانا عبد المجید صاحب ہمارے والے صاحب کے ساتھی تھے رفیق تھے اسلام آباد میں آل پارٹی کا حضرت رسول لائی اور اس میں شیعہ سنی کی تفریق بھی نہیں رہنے دی سب کو وہاں پر بلائی اور لاح عمل تیع کیا کہ یہ جو فتنہ سلمان تاثیر نے اٹھایا ہے اس کا جواب کیسے دینا یاد رکھئے ایک فرقہ جب کسی مسئلہ کے لوگ کے اٹھے گا تو مسئلہ اجتماعی ہے تو پھر اس میں کیا ہے مشکلات پیدا ہوں گی اور فرقہ میں سے بھی ایک گروہ لے کے اٹھے پھر اس گروہ کے بھی تین گروہ آگے بڑھ جائے تو پھر وہ جوتیوں میں دال بٹے گی جیسا کہ دھرنے دینے ایک دوسرے کوئی فتوے دینے شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف بودھنا شروع ہو گئے تو یہ جو ہے اجارہ داری بعض لوگ عشق رسول پر اجارہ داری قیم کرنے چاہتے یاد رکھئے محبت رسول جو ہے یہ مشترکہ سرمایہ ہے کسی ایک طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے اور دعوے کرنے اچھی چیز نہیں ہوتے کہتے ہیں ہم عشق رسول ہیں اور جو ہماری تنظیم میں آگیا وہ بھی عشق رسول ہے وہ بھی عشق رسول ہے عشق ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے عشق کیا ہے عشق کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے محب رسول کا لیجئے کیونکہ قرآن پاک میں اور احادیث میں محبت کا لفظ آتا ایمان اور رسول سے محبت یہ دونوں ایک چیز ہے جس کو حضور آئیتیں اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا آمن قالت الاراب آمن وقت تو ویسے ہو گیا لیکن میں ایک دو جملے پورے کر رو اپنا تو قالت الاراب آمن نا ہم ایمان اللہ اللہ مینو فرمائے یہ دعویٰ نہ کرو ایمان کا دعویٰ قل لم تومن ایمان کا دعویٰ نہ کرو تم نے کلمہ پڑھا اسلم نہ کلمہ تعلق زبان سے ہوتا ہے زبان سے تم نے اقرار کیا ہے باقی دل میں ایمان آگیا ہے اس کا دعویٰ نہ کرو جب اللہ کے نبی نے اس زمانے کے دیہاتیوں کو یہ فرما دیا ہے آج ہمارے فرقے میں جو شامل ہو جائے ہم اس کو عاشق رسول کہہ دیں نمازیں نہیں پڑتا تب بھی عاشق رسول ہے جھوٹ بولتا تب بھی عاشق رسول ہے اور ممبر میں بیٹھ کے گالیاں نکالتا ہے وہ تب بھی عاشق رسول ہے تو عاشق رسول کب ہوگا جب ایمان ہوگا ایمان کب ہوگا رسول اللہ نے بتایا اس کا فرمائے واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم ایمان نہیں ہوگا لا یؤمن احد حتی یکون حواہ تب یا لما جی تو بھی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں پسند ہم کیا ہے نماز چھوڑنے کو کرے پسند ہم گالیاں دینے کو کرے پسند ہم مسجد میں نہ جانے کو کرے پسند ہم دھوکہ دہی کو کرے پسند ہم جھوڑ بولنے کو کرے پسند سارا دین کے خلاف کاموں کو کرے اور دعویہ عاشق رسول ہونے کا عاشق وہ ہے جس میں ایمان ہے اور رسول اس کا میعار بتا دیا کون ہے جس میں بھی یہ میعار پایا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے موڑا ہے لیکن مومن کون ہے جس کے خواہشات جو ہے میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عسر اور اغلال کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے دین پہ اجارہ داری ختم کرنے کے لئے آئے تھے اگر آج وہ اجارہ داری قیم ہو گئی تو ہم یہود و نصارہ کے دور کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے اجارہ داری نہیں ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ساری امت جو ہے وہ سخ پا سکتی ہے اللہ ہمیں سچا امت بنائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين